اس کا یوکرین پر حملہ سیکڑو پاکستانی بہران کی ضد میں آگئے طلبہ نے محفوظ واپسی کے لیے حکومت سے وندد مانگلی طلبہ کو ترنوپل پہنچنے کی ہدایت سفارت خانہ بھی کیف سے ترنوپل پہنچ گیا پاکستانی صفی نوائل کھوکر کی بولنیوں سے گفتگو کہا جو طلبہ ترنوپل نہیں پہنچ سکتے ٹکٹ لے کر لو ایف آ جائے انتظامات کر دی ہیں تمام پاکستانی مغربی یوکرین آ سکتے ہیں مریم نواز نے ٹوئٹ میں لکھا کیا یوکرین میں پھسے سیکڑو پاکستانی طلبہ کی فریاد سننے والا کوئی ہے کئی بار پاکستانی صفارت خانہ سے رابطہ کیا کوئی جواب نہیں ملا پاکستانی طلبہ ہوسٹل کے بیسمنٹ میں موجود ہیں کیف میں میڈیکل اسٹوڈنٹ فرحان شاکت سیویل سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام حکومت پاکستان سے مدد کی اپیر کی جنگ سے پہلے ستائیس ممالک رابطے میں تھے آج ہم اکیلے لڑ رہے ہیں آدمی برادری نے تنہا چھوڑ دیا یوکرینی صدر کا شکوہ کہا روسی جنگ جو کیف میں داخل ہو چکے ہیں دارالحکومت کیف سمیت کئی شہروں پر شدید بمباری متعدد فوجیوں سمیت ایک سو سنتیس افراد حلاق سیکھرو زخمی روس نے آنٹوف ائرپورٹ اور چرنوبل جوہری پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا روس کا یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے کا دعوی امریکہ نے اتوار تک کیف پر روسی قبضے کا امکان ظاہر کر دیا وزیراعظم کے دورے روس پر امریکہ کا رد عمل فیڈرال ریزرف بورٹ کا نیشنل بینک آف پاکستان پر پچپن اشاریہ چار ملین ڈالر جرمانہ بینک پر مبینہ انٹی منی لانڈرنگ کی خلاف ورزی پر پینلٹی لگائی گئی امریکہ نے انٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل کا تحریری پلان بھی مانگ لیا حکومت نے غریب کا بھرکس نکال دیا تحریک ادم اعتماد عوام کی خواہش پر لارہے ہیں شاہباد شریف کہتے ہیں تحریک لانت سیاسی اور آئینی حق ہے سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے سب تحریک ادم اعتماد کے لیے بڑھیں گے صحافی کے سوال پر اپوزیشن لیڈر نے مسکراتے ہوئے کہا کس نے کہا ایک سال کے لیے آنگا تحریک انصاف کا سندھ حکومت کی خلاف احتجواج کا فیصلہ کل دوپہر گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کا آغاز ہوگا علی زیدی کہتے ہیں سندھ کے مظلوم عوام کی آواز بلند کرنے جا رہے ہیں پیپولز پارٹی ابھی سے خوف اور گھبراہت کا شکار ہے سعید غنی کہتے ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے دو ہزار تئیس میں سندھ ان کی حکومت ہوگی خواب دیکھنے اور دعوے کرنے پر کوئی پابندی نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے